میں نے ایک نیوز دیکھا جس میں جوب آئیڈن صاحب کہہ رہے ہیں کہ تالیوان کو اس کے کیے کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا وہ بدلہ لیں گے وہ حملہ کریں گے اور تالیوان پہ حملہ کرنے کے پیچھے ان کی کیا منشاہ ہے وہ امریکہ ہی سمجھ سکتی ہے اور یہ تو امریکہ کے ہاں ہمیشہ سے ہی قانون رہا ہے کہ جب کوئی نیا پریسیڈنٹ آتا ہے تو ان کو اپنا پروگریس دکھانے کے لیے کبھی افریقہ کبھی امریکہ کبھی مسلم کنٹری کبھی افغانستان کبھی ہر جگہ لگ بہت ہر جگہ ان لوگوں نے حملہ کیا تو ان کے حملے کے پیچھے ان کا کیا موٹیو ہوتا ہے یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور نیو چینل پہ یہ دکھا رہے ہیں تالیوان آتنکی ہیں ان لوگوں نے ایسا کیا ویسا کیا تو کوئی جا کر کے بھی تو دیکھے تالیوان کیا کر رہے ہیں سچ مجھ میں بیس سال سے کسی نے ان کے ملک پہ حملہ کر رکھا ہے کسی نے ان کے ملک کو نستر نابود کر رکھا ہے ان کی اکرامی برباد کر رکھی ہے تو اگر کچھ لوگوں نے اگر وہ دھارمک وشار دھارا کہیں ہیں جو بھی ہے جو ان کی جو نیو چینل کے حساب سے ان کو آتنگوادی بتا رہے ہیں تو اگر وہ دھارمک ہے کیونکہ یہ تو مسلمانوں کے پیچھے تو بہت بڑی سازشیں ہو ہی رہی ہیں سب ساری دنیا جانتی ہے کوئی کھل کے نہیں بولتا ہے لیکن سچائی یہی ہے کہ جہاں مسلمان کو ترقی پہ دیکھتے ہیں اس ملک کو اس جگہ کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیبنان کو برباد کرنے کی کوشش کیا وہ کافی اچھا ایک اکنامی تھا وہاں کا تو وہاں بھی ایک جھوٹ ایک بہانہ ایک سازش کے تحت اس پہ حملہ کیا گیا اور کافی نقصان ہوا کیونکہ وہ کافی اس کا میں نے اس پہ گوگل کیا اس پہ سرچ کیا تو وہ کافی کافی ریچ کنٹری تھا تو ان کا مقصد ہی تھا کہ وہاں کا اکنامی خراب کریں ان کو بہت زیادہ حسد ہے اور یہ اپنی حسد جلن دکھاتے رہتے ہیں وقت در وقت سچائی یہی ہے اور یہ نقصان کرنے کے لئے ہر وہ پیترہ ہر وہ چیز اپناتے ہیں اور یہ بات کوئی بھی نہیں کہے گا کوئی چینل نہیں بولے گا کوئی چینل اس بات کی نشانتے ہی نہیں کرے گا کہ مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ کوئی چینل مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہے سچ بات یہی ہے تو اب لوگوں کو اس بات سے اویر ہو جانا چاہیے کہ اب جاگنے کا ٹائم ہے مسلمانوں کے جاگنے کا وقت آ گیا ہے اگر اب جاگے نہیں تو پھر کبھی نہیں جاگ پائیں گے ہمارے بچے ہمارے جوان ہمارے بھائی ہماری بہنیں سب کی عزت جاری ہے سب کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اور یہ ایمریکنز کر رہے ہیں ہر جگہ کر رہے ہیں کس جگہ پہ ان لوگوں نے تباہی نہیں کیے تو ان کا اصلی چہرہ تو یہی ہے یہ خود ہی آئی ایس آئی ایس یا جو بھی تنظیم ہے بڑی یہ خود ہی بناتے ہیں خود ہی اس کو چلاتے ہیں اور وقت دروت اس کا یوز کرتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے لوگوں میں کے جذباتوں سے کھلنے کے لیے تو یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے اور یہ چونکہ ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں تو ان لوگوں نے میڈیا تک کو خرید رکھا ہے پوری دنیا کی میڈیا کہیں کہ نیو چینل اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ یہ تالیبان تالیبان کا گانا چل رہا ہے تو یہ کیا تالیبان ہی ساری دنیا کے نقصان کے لیے ذمہ دار ہے اور سچ مچ میں اگر انہوں نے نقصان کیا ہے تو ایسا کوئی آئی ارگنائزیشن ہونا چاہیے تھا جو ان پر کام لگائے یونائٹن نیشن ڈبلو اے چوڈ یو اے نو جتنے بھی آئی ارگنائزیشن سے جو اس طرح کے آپریشنز کو وہ کام روکتے ہیں تو اس پر کام ہونا چاہیے نہ کہ امریکہ کو یورپین یونین کے تحت لوگوں سے مل کر کے لوگوں کے ساتھ کام کر کے ان پر حملہ کرنا چاہیے یہ تو کوئی تنظیم نہیں ہوئی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی اور اس طرح سے کب تک لوگوں کے خون خرابے ہوتے رہیں گے ہم کب تک دیکھتے رہیں گے اور ہم کیوں دیکھیں ہمارے بچے ہمارے لوگ کب تک کیوں نقصان اٹھاتے رہے اور صرف اس لیے کیونکہ ان کو ان کے پاس طاقت ہے ان کے پاس انرجی کے سورسز ہے ان کے پاس ایجوکیشن ہے ان کے پاس پروگریس ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو کب تک کرتے رہیں گے اور ہم کب تک خاموش رہ کے دیکھتے رہیں گے یہ ہمارا سوال ہے اور میرا امت کے لئے ایک پیغام ہے ہر ایک خاص عام کے لئے کہ اب اٹھ جائیے اب اب جاگ جائیے ابھی جاگے نہیں تو پھر کبھی نہیں جاگیں گے موسیقی